موسیقی اسلام علیکم ناظرین تُسی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویک اور مہد اور میزبان موسا وڑائچ پاکستان اور اسریلیا دیا کریکر ٹیم میں درمیان ہونوالی تین ایک روزہ میچیں دی سیریز جیدیج اسریلیا ٹیم کامیاب رہی ہے سیریز دے پہلے میچے جڑا شارجاج کھیلے گیا اسریلیا نے کامیابی حاصل کی تھی دوسرے میچ جڑا کے شیخزید کریکر سیریلیم ابو زبیج کھیلے گیا اوڈیج پاکستان ٹیم نے کمباک کیتا اور اسریلیا نوشکس دے کہ سیریز نو برابر کیتا ایک ایک نال تیسرا میچ جڑا دوبارہ پھر شارجاج کریکر گرونڈے چی کھیلے گیا اوڈیج پاکستان ٹیم نے اچھا پرفارم کر کے کامیابی حاصل کی تھی اور تین ایک روزہ میچیں دے سیریز جڑا دو ایک تو کامیابی حاصل کر لی اے ہی ساڑے آئی دے پروگرام دا ٹاپیک اور آئندہ تین ٹی ٹوینٹی میچیں دے سیریز جڑی شروع ہو رہی ہے تین میچز نے اور ورلڈ کپ تو پہلے اے جڑے تین میچ نے سیڈیا دے کلاپ یہ دا کنہ کو فائدہ ہوئے گا اس والنوں بھی گھتھو کرانگے سوڈیو ساڑنا مجود نے سابق تیس کیتا جناب مجاہد جمشید مجاہد بھی سب تو پہلے دیکھر اسی دیکھئے کہ جان تو پہلے جدوں سیریز شروع ہو تو پہلے بہت سارے بیانات کے کنڈیشنز جڑیہ نے سوٹ کر دیا نے پاکستان ٹیم نو سپینرز جڑے نے پاکستان دے بہت اچھے نے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیتا سپینرز نے لیکن سارے جڑے دعوے سن سارے سٹیٹمینٹس بیانات سارے درے 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 رہ گئے اور پاکستان دی پھر ایک دفعہ میں کہوں ہوں کہ بیٹنگ ہی جڑا ہوئی تینوں میچز سے چاہتی دیکھئے اوپنر اچھا کہلے سن تھلے جڑا کوئی نہیں سی پرفارم کر پا رہا مگر بیٹنگ دی وجہ تو اگر اسی کئی ہے کہ اسی ہارے ہیں سیریز میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسیقلی ہر بندے دیئے سوئی سی کہ جتوں پاکستان کرکٹ ٹیم اتھو فلائی کر رہے سی یو اے ای پاس ہے ہر کسے بھی کافی چینلز دے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں سب نے ایک ایسی کہ پاکستان اس سیریز تھری نل تو مارے گا کیونکہ ایک تے پچھلی تین چار سیریز لگا تا رہے ہیں انگلنڈ ہوں مارے ہیں سری لنکا رہے ہیں اور پڑی یہ ٹاپ کلاس تھی ہیں ٹیم احسن لیکن اسی ہمیشہ ایک چیز بول جانے ہیں پروفیشنلزم ہمیشہ اسی جنی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے وہ پروفیشنلزم نو ہمیشہ لیک کر دیئے اور آسٹریلیا ہمیشہ بار بار ایک چیز نو ریپیٹ کر دیئے کہ دے آر ریلی ٹرو پروفیشنلز اور انہوں نے ایک دفعہ فیر ہوتے پروف کیتا ہے نہ صرف انہی کرمی دے بچ جتے میرا خیال ہے کہ بی تو تیر ہنس کرنا تو بات بندے دے سانس نہ سانس نہیں مر گیا اس کنڈیشن ہوں ایڈی جلدی ایڈجس کیتا اور پاکستان ہوں بڑا ہی ٹاپ ٹائم بھیتا پہلا دوسرا ونڈے پاکستان جتے ہیں انہی ٹرو بیٹنگ کنڈیشن سن کہ اگر تسوی باری لیندے تو میرا حد تسوی تی پینتیس کور کر دینا سی وہ انہی وڈی ایچیومنٹ نہیں ہے اگر جڑی شارجہ دے ہوئے جو پاکستان نہ صرف بیٹنگ واس سے بلکہ پاکستان دے سپینرز واس سے بہت ہی سوٹیبل سی اور اتھے ہی دو میچ پاکستان آ رہا ہے میس و میں نوہ کے لیک اپ پروفیشنلز ہوں جڑا دبارہ ہوئی گل جس رہا کہ موسم جڑا ہی کیا جا رہے اسی کہ موسم دی شدت جڑی ہے پاکستان کیونکہ ایکسپیرینس بھی ہے پاکستان ٹیم زیادہ ایتھے کھیلن دا شارجہ ہیتے بہت ریکٹ کھیلی پاکستان ٹیم نے لیکن دبائی ابو دبیچ بھی جڑا پاکستان ٹیم تقریبا سب تو زیادہ محجز پاکستان نہیں کھیلے سو سمجھ نہیں لگی کہ کی کیا جائے پاکستان دے جڑی اگر ایسی لاسٹ جڑا میس ہی تیسرا میچ ہو دے جگہ دیکھنے ہاتے بیٹنگ جڑی ہے بیٹنگ آرڈ چینج کرنا سمجھ جو کہ اس ٹھیک سی کیپٹن دا فیصلہ شاہدہ فریدی نے ورن ڈال پہ جا گیا ایک سو نتی رنز دا تو انہوں اپننگ سٹارٹ مل گیا ہے پھر انتے ضرورت ہی شاہد ایسے چیز دی ضرورت ہی کہ تھوڑے تیز رنز اگر مل جان تو ٹیم لو جڑا سپورٹ مل دے گی اور ٹارگٹ جڑا ایک اچھا پاکستان ٹیم سٹ کر سکے میرا خیال ہے کہ دو سو پنتالی میچ ویننگ رنز سن ایس پچ دیتے ہیں اگر تو سی پہلا میچ دیکھو تو پاکستان نے ایک سو نوے کیتا سی اور انہوں نے آخری اوورچ بہت ہی مشکل دینا سکور کیتا سی انہوں دیکھتے ہیں پاکستان نے جڑے چار سپینر کھلا تھا فیصلہ کی تا میرا خیال بڑا ایک بلنڈر سی کیونکہ جدو تسی ایک نیگٹیف چور راستے لبنے شروع کر دیں دے جی ہمیشہ جڑا ریزرڈ اتڑے گی اور ایس میچ بھی اہی ہویا ہے کہ جدو تسی نیگٹیف سوچ لے کے چور دروازے تھانی وڑن دی کوشی کر دیں کہ ایسی چار سپینرز کھلا گئے آسٹریلین انہ اچھے سپینرز نہیں کھیل دیں لیکن اگر تسی انہ دا پروفیشنلزم یا انہ دا ایچیٹیوٹ ایس میچ دیکھنا ہے انہ دے اوپنر ڈیوڈ اسی نے کی تھی جنہیں آج تک کدھی اسٹریلیا واستے اوپن نہیں کی تھی نہ ڈیوڈ وہاں نے آندھی انہوں نے اٹیک کرنا شروع کرتا ہے اگر پچھلے میچ تھی طرح اسی دیفنسیف میچ تروا سے گئے تھے اسی یہ میچ نہیں جی سکتے انہوں نے آندھی چھکے بانے شروع کرتے ایک سالڈ بیس دیتی ہیں انہوں نے تاکہ جنہے آنے لے بیٹسپین انہوں نے چھے ساتھ رنز پر روور انہوں نے اچیو کرنا مشکل ہوئے گا اسی ایک پیس سیٹ کر دی ہے تاکہ جنہے آنے لے پلیر ہے وہ دے واستے ایزی ہو جائے اور اے تینوں ایک مو بولتا ہے پروفیشنلزم بھوٹ ہے گئے اور میں بڑے افسوسنے تھے کہہ رہے ہوں کہ چار سبینرز گراؤنڈ چوترنا پاکستان دی مین جڑی فجا بنی ہے کیونکہ تسی نیگٹیو اپروچ رہے کہ تسی میچ سٹارٹ کیتا ہے اور رہی تسی افریدی دی گل کرے میرا خیال ہے کہ جڑے ہی مینجمنٹ کوچ صاحب ہوتے بیٹھے ہیں انہوں نے دیفنیلی فیصلہ آئے گا مصباح ماشاءاللہ کوچ جنی عمر ہو گئی ہے انہوں نے بھی انہوں نے یہی چانس لیا کہ شاید افریدی شاید چل جائے شاید چل جائے ساڑھ ایک یونیسٹی دے بیٹھ باٹھ صاحب 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 انہوں نے ہمیشہ ایک پلیئر صاحب انہوں نے بڑی اوپن کرائی ایک دن میں انہوں نے پوچھا ہے میں کہا باٹھ صاحب تسی بڑا اسپلین ہو تسی فرنٹ تے کر کے تسی کو پرفارمنس لینا چاہ رہے کہنے نہیں یاد میں کہنے یاد شاید چل جائے شاید جائے میدہ چلے گیا دیکھو پچھلے پنجی تی میچ کدی بھی افریدی نے کروشل سچویشن جا گیا پرفارمنس نہیں کی تھا اگر تی پینتی کر بھی دے گا لیکن چیزوں فنشنگ سٹیج تے میچ ہوئے گا وہ تے پھر پاکستان دلدج سٹ کے آئے ہیں اور میں موسیٰ یہ تھے تیرنا میں پچھلے پروگرام میں چوئے ہمیشہ اگل کی تھی ہے کہ دیکھو کامران اکمل عمر اکمل پہلے میچوں نے پنجا کی تا کامران اکمل اٹی اچھی فارم میں چھو سری لنکا سری لنکا سپیل کھیل کے آ رہا ہے آیا ہے کوچہ نو یا منیجمنٹ نو یا کپتان نو نظر نہیں آندھا کہ ایک بندے دی اسٹا پیگ فارم ہے انو اسی یوٹلائز کریے نہ کہ انو تسی ستوے نمبر دے اٹھوے نمبر دے پیچ کے تسی فارم ضائع کرو افریدی نے نا پرفارم کی تا اسپیل نا کسے لوکل ڈومیسٹی کرکٹ جو پرفارم کی تا ایزے بیٹس مین ایزے بولڈر نہیں میں گل کر رہے میں کہنے ہوں کہ کل کامرہ اکمل اگر پیجے جاندہ یا عمر اکمل پیجے جاندہ انہوں نے تھوڑی دی گرافنگ کر دے ملکنگ کر دے ایک ایک دو دو رنس کر دے اسو بعد اپنے جڑے سٹوکس نے نیچرل کھیل دے میرا خیال ہے پاکستان ٹو ایٹی پلاس کر دا جو کہ ایک ویننگ ٹارکٹ سی اس پیچ دیتے پروس ٹیم محل ضرورت بھی اسے چیز دی ہی سی میرا خیال ہے کہ کیپٹل دا فیصلہ جڑا ہو ایک فیصلہ لینا ڈیسیئر لینا کہ ایک ورنون جڑا فریدی رو پیجے وہ غلط نہیں سی میرا خیال اگر ہوتی جگہ کامرہ اکمل رو پیجے جاندہ جڑا کے فارم ایچ بھی ہے اور اچھی بیٹنگ بھی کر سکتا اور نئے بول لوں کھیلے دو آدھی اور بڑا ہمیشہ انہیں آسٹریلیا دے خلاف پرفارم کیتا ہے اور ایک بڑا سیریس تھرٹ ہے آسٹریلیا دی ٹیم وہاں سے ایزے بیٹس میں کامرہ اکمل اور تسی ہی ادھوں پیج رہے جنہوں چار آور چھے آور رہ رہنے بال پرانا ہو گیا ہے بلیک ہو گیا ہے نظرانہ صحیح نظر نہیں آندھر تسی ہی ادھوں پیج رہے جنہے کہ جا کر رو چاری پنجا کر رہنے بڑا مشکل لندہ ہے افریتی دی جڑا جڑی جگہ سپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ ستوہ اٹھوہ ہوتے بہت سے کافی ہے میرے دے خیال وہ بھی ہون نہیں ہے شاید آہے دے کرکٹ بورڈ نوں سیریس ہوتے بارے فیصلہ کرنا پے گا کہ میرے دے ٹی ٹوئنٹی تا ورلڈ کپ کھلن تو بعد انہوں گوڈ بھائی کہہ دینا چاہید ہے اور عزت دے نال جانا چاہید ہے بڑا نام کمائیا ہے افریتی نے بڑا بڑا سرف کیتا ہے اس کنٹری نوں اور بڑے ہی ریسپیکٹیبل طریقے نا جانا چاہید ہے سٹیوہ اپنی بڑی پیک فارم تے گیا ہے میتھو ہائیڈنہ اپنی بڑی پیک فارم تے گیا ہے گل گریس اپنی بڑی پیک فارم تے گیا ہے ایون توسی سٹالرس نوں دیکھ لو ایک بہت ہی بڑا ایک ایک ایکسیمپل ہے ساتھی کمیونیٹی واسے ساتھے کرکٹ پلیئرز واسے کہ دیکھو اوہ دی تھوڑی سی پرفارمز بیڈ ہوئی ہے انہیں کہا جی گوڈ بائی کرکٹ this is a right way to leave کرکٹ اینی کہ مینز کہ تیانو تکے دے کہ باہر کٹے آ جائے یا مینز کہ تیانو بلا کے میں آئیت ہے تیانو باہر بٹھانا شروع کر دے لیکن تیانو سمیل آ جان دی اور عزت دار طریقے نا چلا جانا چاہید ہے دوسرے واسے جگہ خالی کرنی چاہیدی ہے اینی کہ تیسی ایک سٹیمپل آئی ہے کہ یہ میری جگہ ہے انہیں ساری زندگی کیلی نہیں ایسرا نے ایسرا پاکستان جیڑی لانگ ٹرم کرکٹ ہے اوہ دی واسے بڑا ہی ایک نقصان دے وہ شاید فریدی محل شاید پندرہ سال کرکٹ کھیل جو گی فٹ فٹ بندہ ہوئے جی چاہے بیسیکلی اگر تیاری فٹنس لیول ٹھیک ہے تیسی بھی سال سچن کھیلی رہے بائی چوبی سال تو لیکن مسئلہ ہے لیکن ایسی چیز بڑی میٹر کر دی ہے کہ اگر تیاری دماغ ان سے دیکھو تیسی کرکٹ سے زیادہ کمرشل سے زیادہ انوالج ہے ایسا مطلب ہے تیسی ریل فوکس نہیں ہے ٹورز کرکٹ تیسی سے بس صحیح چانس لے رہے کہ یار میں بس کمرشل زیادہ کر رہا کرکٹ کال کھیلنا ایسرا پرفارم نہیں کی تھی جا سکتی میری اپنی ذاتی اپینین ہے ایک چھوٹا گیا بریک لانا گئے تھے بریک تو بعد واپس آکے گھتو جاری رہے گی ایسی ریز دے والے نال مزید کرنیاں ایسی ہیں گلتیاں سنگینہ رہ گئے تو پاکستان جڑا ہو ٹیم میں شکستہ سامنا کرنے پر ایسی ریز دے سٹے بیداس ویکم بیک ناظرین تیسی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویک گل کر رہے ہیں ایسی پاکستان اور اسٹریلیا دیا کرکٹ ٹیم میں درمیان ہونوالی تین ایک روزہ میچیں دے سیریز جیدہ پاکستان ٹیم نو شکستہ سامنا کرنا پیا جب بھی افریدی دیا سی گل کر رہے ہیں دو میچیں ست رنز انہا نے سکور کی تیروں ایک ویکٹ حاصل کی تھی اگر اس یہ گئی ہے کہ بولنگ ایچ بہت اچھی پرفارمس رہی وہ بھی نظر نہیں آئی جیڑی انہا دے بولنگ ہون دی ایک تیپیکل جسے وہ بول کر رہے ہون دینے پہلے وہ بھی اینا میچانچ نہیں دیکھنے ملے اگر موسیٰ اگر کوئی ایسی فسیلیٹیز ہندی اسٹرام میں کچھ تینوں کلپنزی کھاندہ ہے ایک کوچ کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی انجری کری کر کے کھیر رہے ہیں کیونکہ نورمالی اگر تسی ہوتی بولنگ ایکشن دیکھو وہ پیس نہ بولنگ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہو سائی دام بولنگ کر رہے ہیں انہوں کچھ نہ کچھ ہو دی کتنا کتے پرابلم ہے جیدی وجہ نوز زیادہ فلائٹ سے کانسلریٹ کر رہے ہیں اور دپئی دیاں یا یو اے دیاں جنہیں بھی پچھا ہیں جنہیں دیر تک ایتھے تسی بولنگ ہٹ نہیں کرو گے تینوں ہیلپ نہیں ملے گی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نوز کل چار اس میں نوز کھاندی ایئی وجہ سی کہ اگر تسی پچھتے زور دی بول مارو گے تینوں ہیلپ ملے گی اور افریدی نے یہی پرابلم ہو رہی ہے اور انجرڈ ہو گئے پہلے جڑے دو ٹی ٹون ٹیڈیوں نہیں کھیل سکتے گے شاید افریدی دیکھو یہ تھے جڑی منجمنٹ بیٹھی ہے انہوں نے دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ فارم چھ نہیں ہے ایک انجری کیری کر رہے ہیں تو تسی انہوں نے زبردستی ٹیم جی کھلا رہے ہیں کہ کسی طریقے نہ سی سیریز جن چاہیے لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ جنہی دیر تک تسی جڑے بار پلیئرز بیٹھے ہیں انہوں نے کونفیڈنس نہیں دے ہوگے تو کس طرح تسی ان فیوچر پلائنس کر سکتے کس طرح تسی فیوچر پلائنس کر سکتے میں اس کے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا لانگ ٹرم پلاننگ تسی کس طرح کروگے اگر تینوں اے ہی چار پیسر آسٹریلی یا افریقہ کھلنا پہ جائے چاہیے کوئی چار پیسر ہے ہی نہیں چار سپیلٹ ہے تو اسی زبردستی وارتے بھی چار پیسر کی تو وارت ہوگے میں اس کے اس وقت سے میں کہنا ہوں کہ پاکستان کل تو پیسر آنا کھیلنا چاہیے تھا چاہے کچھ بھی ہوئے ہیں اور اس پیسر دیوتے ہیں سٹارک نے چار آٹ کیتے ہیں پچھلے میچ چار آٹ کیتے ہیں پرفارم کر رہے ہیں اگر تیاری لائن اور لینڈ ٹھیک ہے بال نیچے رہ رہے ہیں اور سٹوگ ماننا ہے آسان نہیں سی اس ویچ دے فاسٹ بولنگ دیگر اسی گل کریے اگر اسی پاکستان دا دیکھنے ایک بڑا پرابلم ہے اج کل کے ساتھ جس رہاں فاسٹ بولرز ایک دھوڑ سی کہ ہمیشہ پاکستان دے فاسٹ بولر اچھے رہے ہیں دنیا ایک نام رہا ہے دیکھئے اپنے سرفراز نواز جنہاں نے روار سوینگ نو اجاد کیتا فروس بازمسیم مکار یونس شوئے بختر ہمیشہ بڑے نام ضرور رہے ہیں پاکستان دی ٹیم میں فاسٹ بولنگ جڑے دنیا چونہاں نے راج کیتا ہے اج کل اگر اسی اپنی فاسٹ بولنگ نو دیکھئے تھے عمر گل جنہاں کیا جا سکتا کہ ایکسپیرینس بولر نے پاکستان دے لیکن وہ بھی انجری دیویا تو نہیں جڑا وہ پرابلم میں انہاں دا بیک دا پرابلم میں جنہاں سلسل کرکٹ نہیں کھیل سکتے فاسٹ بولرز دے والے نو کی پلان کرنا چاہیے تھے اسٹرم پاکستان کرکٹ بولنوں کو اس طرح دے کیمپس فاسٹ بولرز دے لگانے چاہیے تھے سابق جڑے گو کرکٹرز جس طرح وسیم اکرم دو تین دفعہ انہاں نے کیمپس لگائے سویل تنویر بھی انہاں دی ہی جڑا ایجار کیا جا سکتا ہے محمد عمر نو انہاں نے ریکمنٹ کی تا پاکستان کرکٹ بولنوں اس طرح دے کیمپس دی ضرورت ہے فیلڈنگ کیمپ بھی لگوانے چاہیے اگر تسی کل میچ پورا دیکھیا ہوئے تو میں بڑا ایک فیلڈنگ دی وجہ نا پاکستان نے کافی سفر کیتا ہے پچھلے میچ تیسرے میچ دے بھی اور اگر تسی کل کیمپ دی گل کیتی کیمپس بھرکل لگنے چاہیے تھے ٹیلنٹ بہت ہے صرف انہوں مینیج کرنا ہے انہوں نے آرگنائز کرنا ہے انہوں نے دسنا کے تیادے چاہیے کہ نی ایبیلٹی انہوں نے تسی یہ دیکھو سعید اجمن نے جیدو ڈیبیو کیتا ہے اکتیس سال نہ سی ایبیلٹی ہے تو پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ جیس تو مشکل ڈیفیکٹ بولر آج تک آئے ہی نہیں ایسی کھیلے ہی نہیں بلکل بسیکلی گالے کے اے ہی اگر تسی سعید اجمن نے اٹھارہ سال دی امرج کھلا دے انہوں نے پوری دنیا دے ریکارڈ توڑ دینا سی بلکل دیفیلیٹ اے کتے نہ کتے ٹیلنٹ ہیں صرف انہوں نے دھوڑنا پہندا ہے صرف انہوں نے دھوڑنا پہندا ہے انہوں نے تسی ایک سسٹم چلے کے ہو انہوں نے دسو تسی کے فلانے بولر نے کسینا پریشن کسینا ہندو کری دے پر فارم نو کنسیسٹنٹ کسینا بنائی دے اگر تیادے فیٹرن لیول نو تسی امپروو کسینا کرنا ہے لیکن ساڑھا ایک مین پرابلم جڑا ہے جساں پہلے تسی بھی گل کی تھی ہے ایک انجرڈ پلیئر ہے اگر انہوں نے تسی نال کیری کر رہے ہو ٹیم میں چھتے ہو مینجمنٹ دی گلتی ہو دیج کیپٹن بھی ہو دیج جڑا ہے دیکھو کیپٹن ہنڈر پٹسنٹ انوال ہوندہ ہے ایک انجرڈ پلیئر نے تسی اکھلا کے ایک رسک ہی لے رہے ہو نا دیکھو اہی امر گلنا میں لازٹ ٹیم تہاڑے پروگرام چکا لو اسی کے ٹیفینیلی امر کل انفیٹے اور بات چو چیز ثابت ہوئی ہو گئی نہ صرف میڈیا دے تھرو بلکہ انہیں اپنے موں میں کہتا ہے جی میری تھوڑی چیز جڑی پیا کے اس سٹریس ہو گئی ہے لیکن گلے کہ جتوں ایک وٹا پلیئر تسی انہوں اپرچونی دیں دے کہ یار انہوں رسندی جتوں عادت پہنی دی نا رسندی عادت بار بار تنویہ کہہ رہا ہوں کہ او دی نرازگی تسی لینا افورڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ او تیڑا بری کام کرنا شروع کر دیں دے مجھ کے تیڑی یہ جڑا کٹنی ہی شروع کر دیں دے او پورے ٹیم واسے پوری منیجمنٹ واسے ایک چیز بڑی ڈینجرس ہے جنہوں ایسے پلیئرز کڑی نظر رکھنی پہ جنہوں ایسا دی آتنگ واس سوچ رکھ دینے انہوں نے ایسا ایسا ٹیم دے آٹ کرنا چاہی رہے تاکہ ایک اچھا مہار ٹیم ہے ایک اچھا ہیلڈی قسم سارے ٹاپ لیول دی فٹنس ہوئے نہ صرف فٹنس لیول ہوئے بلکہ تیٹھا مائن وہ بہت زیادہ ہائیلی کلاس قسم دا ورکنگ کر رہے ہوئے بیٹنگ دے کسی دیکھنے اس میچے عمر اکمل دا ذکر میں کرنا چاہوں گا عمر اکمل جب آئے اور جس رہا پہلی ہی بول تھے ایڈی گھر چی مدرانہ شارٹ کھلی اور آٹ ہو گئے وہ تھے سٹے کرنا بندہ سی اس ٹائم تھے جس سیچویشن سی میچ دی اور وہ اگر تی پینٹی رنز شامل ہو جان دے شاید پاکستان دا ٹرگٹ جینا بڑا اچھا ٹرگٹ ہو جانا سی موسیٰ کہا لے کہ چیتو ایک بندہ فارم چندہ ہے دیکھو انہیں بڑی کروشل سیچویشن پہلا فیفٹی ٹو کی تحسیل پہلے میچ ایڈا مطلب ہے وہ فارم اچھے انہوں تسی رسپیکٹ دے ہو ازر علی نمبر تین آگیا اور مصبا نمبر چار تے ازر شفیق آگیا تسی اے منہوں دسو کہ کس میں آج اوپن یہ گالہ کہنا مصبا صاحب کس شک وہ جانت ایڈر نمبر پانچین بیٹنگ باندی بھائی اگر آپ نے کپتانی کرنی ہے تو آپ ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ جائیں آپ صرف ٹیم چلائیں آپ اتنے بڑے پلئیر نہیں ہیں آپ ٹیم پوری ٹیم کو آپ میچ کو لے کے نہیں چل سکتے آپ پوری اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں شاید آپ نے دو سے تین ورڈ کم میں ایک دو تین اچھی انیس کھیلی ہوں گی ایسر بھائی آپ ایک ٹیم پہ سیریس بوجھ ہیں میں آپ دیکھیں آپ عمر اکمل کو اپنے سے پہلے بیجیں آپ کامر اکمل کو اپنے آپ سے پہلے بیجیں اگر آپ ایک اچھے لیڈر ہیں تو آپ ٹیم کو لیڈ کریں آپ ایک ٹیم کو لیڈ کریں آپ میری بات سمجھیں آپ ٹیم کو لے کے چلیں ایک وقت آئے لیکن میرا جوڑا کہنے دا مطلب سی ہو اگر تھوڑا سٹیک کرجن دے ہوتے عمر اکمل اگر کامران اکمل عمر اکمل تھوڑے جی رانز اگر چالی پنجاب رانز بھی شامل کرجن دیتے شاید سیچویشن ڈیفرنٹ ہوں دی بات یہ ہے موسیٰ کہ اگین اسیو ہی کل کر آگے کہ جتوں تسی ایک فارم اچھ پلیئر نو او دنہ نانسافی کرو گے تسی کل کس وجہ نا افریتی نو نمبر تین پہ جائے کہ انو ایک سالرڈ سٹارٹ مل گیا وان ٹورٹین آئن دا کہ اے جا کے تھوڑا جا تیز کھیلے گا تیز کھیلنے دی او تے ضرورت نہیں سی ایک ٹیمپو بنیا سی تسی بے شک اوبر اکمن نو پہی دے یا تسی حضرین نو پہی دے کہ اپنی نارم یا ساتھ شویگ نو پہی دے کہ نارمل کرکٹ کھیلو آخری دس آور تسی اگر پوری کل دے میچ دیکھے آئے انہوں نے اکی تو بھائی ایکسٹر کیتے نہیں بکاوز آف ہیٹ گرمی دی واجہ نا انہوں کو بھی برداشتی اسی ہو رہا ہے کہ میں اس کے اتھے بولی کرنا بڑا مشکل وہ جڑا چیزو افریدی ہے انہوں نے سٹاکنوں میں این باب سٹائکنوں نے لے کے آئے ہیں وہ تھے افریدی دے آورٹ انہوں نے تین چارہ ور جڑے پورے گزرے پھر ایک ویگٹ ایک بھی وہ جڑا دس تو پندرہ ور دا پیچ سی وہ پورا ہی افیکٹڈ کرتا پاکستان دی جڑی اوپننگ پارٹنرشپ نو انہوں نے انہوں نے رسٹوائے کرتا فنش کرتا جو بیس اسی سیٹ کی تھی ایک سو نتی دی بھائی تو تیئی ہونا دے بیچ وہ تیڑا میچ چڑھا ایک خوبصورت ایک شکل چاہ گیا تھی وہ تیسی افریدی نے نمبر تین دے بیچ گیا پورا میچ خراب کر چڑھا بلکل دیفنی ناظرین ایک بریک لما گئے تھے چھوٹا ہے بریک تو بات واپس آکے گل بات جاری گئے گی stay with us ویلکم بیک ناظرین تیسی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس وی گل ایسی کر رہے ہیں پاکستان اور اسٹیڈیا دیا کرکٹ ٹیم ادر میں آن ہون والی ونڈے سیریز ایک چیز بڑی مہنگی پہی جانبی اگر ایسی دیکھئے مایک اسی ہو تو یہ بیٹنگ کرن آیا ہی سن جنہوں سعید اجمل دی بولتی لبی ڈی وی دی اپیل ہوئی اور اگر وہ ریویو لیا جاندہ تے مایک اسی آؤٹ ہو چکے سن ہوتے لیک بی فور بلکل بڑا ایک غلط فیصلہ سی جیرے ہوئے تو 65 رنزو کر کے گئے پورا میچو کر کے گئے اور اپنی ٹیم نے انہیں جتویا گئی اور بہت ہی اچھا ایک اچھا سٹارٹ مل گیا ازی وارنر اور ڈیوڈ حسین بڑا چاہو وہ تھے صرف مایکل حسین صرف گرافنگ کرنی پہلے کہ صرف ایک دو کردہ رہے دوسرے نے کہو گے یا تو ہٹنگ کر لیکن اس وقت اگر تسی اس چیز مچائزہ لوگ کہ جڑا کیپر اور بولر تو واحد ایسے پلیئرز اندہ نے جڑے ریویو لیند وچ ایک قلیدی کردار کردے نے اور کپتان دینا مشروع کردے اگر تسی کارلوں نے دونوں نے دیکھے آجائے سہی دجمن نے کیا سی کہ ڈاٹ ہو لے جیدی وجہ نہ کپتان نے کوئی بودھر نہیں کی تا اور او جڑا ڈسیئے نے وہ بھی پاکستان دے بڑا سیریس اگنس کے ہے لیکن اگر نہیں کہ ایسی ایک ڈسیئے نو اگر پاکستان دی فیڈلنگ بھی دیکھی تا ہے بڑے کروشیل سچویشن دیتے ہیں انہوں نے کیچ ٹراب کیتے ہیں میرے جو کہ میرا خیال ہے کہ عام ایک کلب لیول دا کرکیٹر یا میرے کہ تھوڑی چنگی کرکٹ کھیلے کدھی بھی وہ کیش ٹراب نہ کرے لیکن اگین گرمی دی وجہ نہ کافی حد تک میرا خیال انہوں نے پاڈی جڑی ہے انہوں نے ٹیمپو وہ بڑا افیکٹڈ کر دا ہے اسی انہوں چیز کدھی نہیں پھول ساکتے کہ گرمی جڑی سی یوے ای دے بے بہت سیادہ سی نہ صرف پاکستانی ہیں بلکہ اسٹریڈی ہیں لیکن پاکستان سانوے پھر نعرے نہیں لانے چاہیے تھے جہاں تو پہلے کہ کنڈیشن پاکستان نو سوٹ کر دیا انہوں نے اسٹریڈین ٹیم لو تھے جڑا ہو ایکسپریئنس نہیں ہے انہوں نے کھیلنگ دا اسی جڑا ہو انہوں نے بہتر کھیلانگے تھے پچیز جڑی آنے پاکستان جڑا ہو زیادہ کھیل چکے انہوں پچیز تھے پہلے اس رنگی ہے گرنا پھر نہیں کرنی ہے نہیں بلکل نہیں کرنی جڑی موسیٰ اگر اسی دونے شارجاد میچ دیکھئے دونوں میچ اور دونوں ہی اسٹریلیا جیتے ہیں شارجاد شارجاد ابو دوی دویچ پاکستان جیتے ہیں دیکھو ایک تو بہت زیادہ کروڑ نے سپورٹ کی تا دو بھائی دویچ اگر تسی پہلا میچ اسٹریلیا نو دیکھو انہوں نے بڑی سلو اپروچ بڑی دیفنسیو اپروچ جنا ٹارگٹ چیز کی تا لیکن انہوں نے پتا چل گیا اسی کے اگرہ میچ تو تیسرا میچ انہیں اسی ٹاوس جت کے انہوں نے بیٹنگ کرو نہیں اور سادہ جڑا پلان ہوئے گا وہ اٹیک ہوئے گا توسی بھی پلان کیتا چار سپننرز کھلا گئے نیگٹیو پلان انہوں نے پوزیٹیو پلان کیتا توسی اگر چار سپننر نہ کھیل سکتے جے اسی بھی انہوں نے اٹیک کرنا اور انہوں نے ریزرٹ دیکھی دیں ریزرٹ کنے دی فیور چکے ہیں آسٹریلی دی فیور چکے ہیں اور ایسی چیز دی ہوتے ہیں ان فیوچر لانگ ٹرم واقع سے میں اٹھوائز کرنا گا کہ انہوں دو پیسرہ دینار ہمیشہ جانا چاہیے جس طرح دی مرضی پیچھوئے تاکہ ان فیوچر جتو تیارہ کمبینیشن یا میرے کہ انہوں تین چار پیسرہ نہ کھیلنا پہوے پھر تینو زیادہ سٹیچ نہ کرنا پہوے کس تو ہٹ کے تھوڑا جا گل کر لیے اگر اسی ٹی ٹوانٹی سیریز دیوالور کی کوئی ہوگے تین میچیز نے ٹی ٹوانٹی اور تینوں ہی دوبائیچ کھیلے جانے نے ایک دو تین میچ جڑے ونڈے میچ سن دو شارجہ چھوے ایک ابو زبیچ تینوں ٹی ٹوانٹی جڑے جڑے نے دوبائیچ کس نہ دیکھ رہے ہو پاکستان ٹیم میں کچھ چینجز بھی ہوں گیا عمران نظیر عبدالرزاق یاسر عرفات اے پلئیر ٹیم میں چین بھی ہوں گے کس نہ سمجھ دو کہ کی کمبینیشن ہونا چاہیدہ پاکستان دیوالوری خلاف ٹی ٹوانٹی میرا خیال ہے کہ اگین ایز ایکسپرٹ ممی اے گل کانگ کنڈیشن سے پاکستان نے سوٹ کر دی اور پاکستان دی ٹیم آسٹریلیہ تو بہتر بھی ہے کیونکہ کافی میچ ویننگ پلئیر ہمیشہ سی کلکولیشن کرنے کہ کس ٹیم دو اچھ زیادہ میچ ویننگ پلئیر اگر تسی عمران نظیر نو دیکھو اگر تسی حفیظ دیکھو اگر عبدالرزاق دیکھو اگر اگر انٹویچولی اگر تسی عمر اکمل نے بھی کہہ سکتے ہیں میس کے صحیح دجمل نے کہہ سکتے ہیں اے او لوگ نے جڑے میس کے اگر سوٹ کوئی اور نہیں دیکھو اگر پوری ٹیم آؤٹ کرنے آلے بولرز نے دوسری طرف اگر اسٹریلیہ انہیں میچ ویننگ پلئیر نہیں اور پاکستان تی ٹوئنٹی ایک پوزیٹیف سائٹ دے جاندہ پاکستان دی فیور چی جاندہ میں سمجھے نا کہ پاکستان تی ٹوئنٹی نہ صرف بالنگ بلکہ بیٹنگ پوائنٹ آف یو آسٹریلیہ تو بہتر ہے ورلڈ کپ تو پہلے تین میچ آسٹریلیہ دے خلاف کھیل سمجھ دو کہ ایک ایک کفتے بعد ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا سیریز کتم اندھے بعد دست ستمبر نو جیلا لاسٹ ٹی ٹوئنٹی ہے اور اٹھارہ نو جیلا ایک کفتے بعد ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا ٹی ٹوئنٹی جیلا کے شرلنکا جی کے لئے جانا پلئیئر کچھ ساڑے کافی سارے ٹی ٹوئنٹی دے پلئیئر نے سرلنکا آج کھیل کے بھی آئے سرلنکا پریمیئر لیگ سمجھ دور کہ ورلڈ کپ تو ایک افتہ پہلے سیریز جی دونہ ٹیم آواز دی فائدہ ہوئے گا دیفنیلی دیفنیلی دونہ ٹیم فائدہ ہوئے گا لیکن میں سمجھ نا کہ پاکستان تو زیادہ آسٹریلی فائدہ آئے گا اس واس سے اگر تس کرکٹ ہسٹری چکے دیکھ آسٹریلی دی کوئی بھی ٹی ٹوئنٹی تھا کوئی بک ایونٹ جیت نہیں سکے اور انہ کوئی انہیں میچ پلیئرز بھی نہیں ہیں اس واس پاکستان بولنگ پر فارم کر کے انہیں اچھے کونفیڈنس آئے گا اور رہی کل جڑی ایس پی ایل کھیل کے آئیڈیا ہوگئے جڑی کلمبو دی پیچ کیسی ہے پہلے کلی کنڈیشن کیسی ہے آسٹریلی انہوں اس چیز نہیں پتا جنہی تک وام پیچ کھیلنگ گئے تھے انہی تک انہوں آئیڈیا نہیں ہونا لیکن ایج جی پریکٹس میچ یا ایج تین میچ تی ٹونٹی ہیں آسٹریلی انہوں زیادہ فیور کریں گے انہوں دی پریکٹس پاس دے کیونکہ پاکستان پلیئر سے آڑا رہی کافی ٹی ٹونٹی ناصرہ دومیسٹک بلکہ ایس پی ایل انہوں ایج تین میچ کلنگ پھر جا وام میچ کلنگ میرا خیال ہے پاکستان ڈیس اڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ تسی زیادہ کرکٹ کھیر کے تسی ایگزاست نہ ہو جاؤ لیکن آسٹریلیا فائدہ ہو جائے گا محمد اکرب پاکستان ٹیم بولنگ کوچ مقرر کی تا گیا ایک کوچنگ کمیٹی پی سی بی دی ڈیو ویٹنور نے ریکمنٹ کیتا ہو نا نہیں اور جیولین فاؤنٹین جڑے کے فیلڈنگ کوچ نے بولنگ کوچ کافی کیا جا رہی سی کہ پاکستان ہی شاید فاسٹ بولر ہوگا سابقا فاسٹ بولر لیکن محمد اکرم جڑے ٹائی جڑے ہونا لیکن اس تو پہلے وی کیا جا رہی سی کہ انگلین دی ایک سابق فاسٹ بولر نے ریکمنٹ کرتا مہتی لیکن بلکل آن ٹائم محمد اکرم پاکستان ٹیم بولنگ کوچ لگاتا گیا کس نا دیکھ رہے اس فیصلے نو اور محمد اکرم پاکستان ٹیم سمجھ جو کہ کچھ بہتر کر سکن گے فہم اس تو پہلے اگر اگر اگزمپلز اگر 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 بولنگ کوچ محمد اکرم کس دیکھ رہے ہو دیکھ جی وکار یونس جنی دیر بھی ٹیم آل رہا ہے ہمیشہ پرابلمز رہی ہیں کیونکہ آج میں پرسنیلی فیل کرنا ہوا کہ اگر چکہ دی پرانا وکار یونس نکلے ہی نہیں سی واجی اپنے پرانا وکار یونس سمجھ رہے اور ہمیشہ پرسنیلی کلیش دوسرے پلیئر دن آل پرابلم ہونے شروع دوسری طرف کوئی ایسا بولر نہیں کٹ سکیا تھرو اکیڈمی کہ جن نے بہت زیادہ نام کمایا ہوئے یا میں اس کے بڑا پرفارم کیتا ہوئے ہون تیسرا اکرم جتا سی غل کی تھی اکرم جتا تک میں کہنا ہوا کہ میں اس کے ایک ایلوپی دیتا رہا ہے او دے چاہ ابلیٹی کی نہیں پرفارم کرنا اگر ٹیم پرفارم کر رہی او دے چاہ ایک او بڑا سی رس کنٹیبیشن ہو دی ہون اسی تے انٹویجی نا تسی جاگے دیکھ سکتے نا میں دیکھ سکنا ہوں اسی تے دیکھ نہیں سکرین دے پرفارم کیسی جاری فال فال رہن دی اسی بھی نی اسی اگر پرفارم لیول دے بے دے انکریز ہونا شروع کرتے پاکستان کامیابی مینی شروع ہوئی اسی اس تو گیس کر سکنے گی اس دوئن محمد اکرم لیکن اگر او پرفارم اس طرح دی نہیں کر سکتا اس دیکھ کہ یار فار شی بیس ہے اور ای ای شور ایکسپینیس بولنوں ٹرین کر سکتا جنہیں سعید اجمل عمر گل جنید خان ہو گیا یا میتزاد چیما ہو گیا اے وہ بندے نے دوسرے بہن فار بولنوں کو ٹرین لیا کے اس مقام تک پہنچے لیں ای تی چوٹی ریزرٹ دیکھ رہے ہیں نا کہ او ای کوچنگ گھٹ گورنرز ایک ڈیفرنٹ چیز ہوں دی ایفیکٹی ایفیکٹی کوچ نہ کوچ کی ایفیکٹی کینہ ہندہ پسند کینہ کیتا جاندہ انہ شاہد اسلام سی عمر عکم عوضہ نام لے رہے ایسی جنہ میری بڑی help کی تی مطلب بے کچھ ایسے گم نام چیرے ہیں بہتر نالج رکھ دینے رکھ رکھ انسیس کے ایک بندہ بہت ٹاپ کلاس کرکٹ کھلے دو سو فرس کلاس میچ کھلے دی سو ٹیس میچ کھلے تین سو ون ڈے کھلے لیکن نالج ہو دا کوئی نہیں ہے میں خود ایسے پلیئرز جنہ نام سنگے پوری دنیا خوش ہندیس یا بڑے ٹاپ کلاس ہیں میں انہا دن آل ٹور کی لیکن نالج کچھ ہوئی نہیں جو تسی کیتا ہے پریکٹیکلی اور جو تسی سکھے ہے یا جو تسی ریڈ کیتا ہے انہو تسی مکس کر کے ٹرانس کرنا اور کوئی بھی پلیئر چاہے بیٹس بیٹس پریکٹیکلی پریکٹیکلی دنیا پریکٹیکلی سکھے 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 پاکستانی کھلاڑیاں نہیں کچھ ایسی گلتی سکھے پاکستان سفر کرنا پہ پاکستان دو ایک تو شکست سامنا کرنا پہ ٹی ٹوینٹی سی پاکستان پلیئر پاکستان ٹیم آسٹریلیا دے خلاف ٹین ٹی ٹوینٹی میچ سیریز کس طرح پرفارم کر دیں بولنگ کوچ پاکستان کرکر ٹیم بولنگ کوچ محمد اکرم مقرر کیتا گیا پاکستان بولنگ کوچ دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح سفارشی سابق کھلاڑی نے بولنگ کوچ اس طرح ہی بنانا سی پاکستان کرکر بولنگ نے ایک کمیٹی بنائی جدہ ہیڈ انتخاب عالم سان زہیر عباس اس کمیٹی مجود سان اور کرنل نشاد اس کمیٹی مجود سان تین ڈکنی کمیٹی سی اور اگر بولنگ کوچ تکرری سی رمیز راجہ دیس ختم ہوگیا اپنے میز بان موسا بڑھائی اجازت دیو اللہ حافظ موسیقی